اسلام علیکم گوڈیوننگ ایبنی بڈی بڈی ویلکم ٹو اینار ولوگ اس ٹائم شام کے تقریباً تین بج رہے ہیں اور ہم اکموڈیشن سے باہر آگئے ہیں جس بکوز کہ آج ہمارا آف ہے اور آج ہم کہاں جائیں گے یہ تو ابھی تک مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں ہے لیکن ہم نکل آئے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم کدھر کو جاتے ہیں نکلنے سے پہلے سوچا کہ پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائیں تاکہ رستے میں بھوک نہ ستائے تو ہم نے شروعات کی چائے اور سموسے سے کافی دیر انتظار کے بعد ہماری بس آئی گئی پھر ہم نے سوچا کہ اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ سیدھا الغبیبہ بس تیشن بس میں داخل ہوتے ہیں اس طرح میں نے اپنا کارڈ ٹیپ کیا اس میں تھے 28 دلو اور میرے سارے سفر کی کاؤسٹ ہوں گی ساتھ اشاریہ پانٹ دلو بس دبائی کے مختلف علاقوں سے گھومتی گھوماتی پھرتی پھراتی اپنی منزل کی طرف سلدی ابھی یہ میرے سامنے جا رہی ہے آڈی ای ٹرون جی ٹی اس طرح کی کئی سپورٹس کار یہاں پہ دبائی کے روڈز میں ہمیں نارملی ملتی ہے روڈ کے ساتھ ساتھ میٹھو ٹرین کا بیگ بریزن رہا ہے جس سے روڈ کی خوبصورتی میں اور زیادہ ایزا فاور ہے یہ منزل پر پہنچ کر دوبارہ اپنا کارڈ ٹیپ کیا اسے ہم موجود ہیں الگبیبہ بیس ٹیشن کے اوپر بڑی خوبصورت یہاں بسید اور بہت بڑی مزید رہا ہے اور یہاں ساری بسید وغیرہ کھڑی ہیں یہ بس ٹیشن ہے یہاں سے اس طرف کو بزار کا رستہ ہے اور یہاں موبائل مارکیٹ کی طرف ہم نے جانا ہے یہ گاڑی اب دیکھیں یہ لیکزز کی گاڑی ہے ای ایس ٹری فٹی یہاں پہ دوبائی کے اندر اوبر کریم کیلئے چلتی ہے ایک مزیدار بازی ہے کہ جیسا ہمارے پاکستان میں نیشنل کار ہم مہران کو کہتے ہیں دوبائی کے اندر لینڈ کروزر کو نیشنل کار کہا جاتا ہے دوبائی میں سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی یہ ہے اور یہ دیکھیں نیو موڈل کی جو یارس آئی ہے جو ابھی انٹرنیشنلی لہنچ ہوئی ہے دوبائی کے اندر آگی ہے یہاں زیبرا کروسنگ بھی ہم ایسے یوز نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ گرین لائٹ کا آن ہونا ضروری ہے اور اس گرین لائٹ کو آن کرنے کے لیے یہاں آپ دیکھیں گے یہ بٹن ہے اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں لائٹ ریڈ ہے آپ اس بٹن کو پیس کریں کچھ دیر میں ہی جو لائٹ ہے وہ گرین ہو جاتی ہے دوبائی کو گا جاتا ہے گاڑیوں کی جندت یہاں آپ کو ہر قسم کی ہر طرح کی گاڑی مل جاتی ہے اس طرح مرسیڈیز کی سپورٹس کار تو آپ کو یہاں کومن لی ملیں گی کیونکہ دوبائی میں سیکنڈ موسٹ پاپولر گاڑی مرسیڈیز ہے یہ پہلے شیوی کی گاڑی ہے پھر ہنڈائی سوناٹا ہے پھر یہاں کی موسٹ فیمنس اور موسٹ اکنومیکل گاڑی نسان سنی اس کے بعد ٹیوٹا کرولا کیونکہ ان گاڑیوں کی یہاں بہت زیادہ مارکٹ ہے اس کے بعد اس گاڑی کی بھی اچھی خاصی مارکٹ ہے اور یہ بڑے اچھی پرائیسوں مل جاتی ہے آپ کو اگر کوئی اوڈ موڈل گاڑی اپنا گزارہ کرنے کے لیے لینی ہے آپ نے سیوک لینی ہے اور کرولا لینی ہے تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دس سے بارہ موڈل آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو تقریباً دس سے پندرہ ہزار میں اچھی پرائیسوں مل جاتی ہے دیکھیں کیڈلک کی گاڑی یہ بڑی خوبصورت گاڑی ہے اور یہاں بڑی ہی اچھی اور نومنل سی پرائیس میں یہ گاڑیاں مل جاتی ہیں اس سائم ہم پاک لیاری ریسٹورنٹ کے سامنے ہیں اور اس ریسٹورنٹ کی بریانی بہت فیمس ہے پوری شاپ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اس کا نام ہے برجل ہدایا یہاں ہر چیز ایک درم سے لے کے دس درم تک ملتی ہے دوبائی میں صرف نئے گھری نہیں ہوتے یہاں پہ اس طرح کے پرانے گھر بھی جگہ جگہ آپ کا نظر آ جاتے ہیں اور یہ ہے دوبائی کی فیمس موبائل مارکیٹ یہاں پہ یوزڈ اور نیو ہر طرح کے فون مل جاتے ہیں اور بڑی اچھی پرائیس میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے کنٹری پاکستان سے اگر ہم کمپیر کریں تو ان فونز کی پرائیس میں اچھا خاصہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ بہت ہی کم پرائیس میں مل جاتے ہیں دوبائی کے اول مسلم ہیریٹیج کی بات کریں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے اور کتنا بلند منار ہے اس کا اب اس کے ہم بالکل سامنے گر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ یہ اہل تشریع کا امام بارگاہ ہے جو مسجد کے سامنے ہی بنا ہوا ہے یہ گاڑی ہے ایک چنگان کی جو پاکستان میں بڑی جلدی لانچ ہونے والی ہے مجھے ایکزیکلیس کا نام نہیں بھی یاد آ رہا لیکن یہ دوبائی میں اس ٹائم آویلیبل ہے یہ ہم جا رہے ہیں فیری کے اوپر صرف ایک درم اس کے کاؤسٹ ہے اور یہ ہمیں برد دوبائی سے دیرہ لے کر جا رہے گی موسیقی دارت نفوس بالصغار وانت بالكبرى تدور موسیقی یہ ہوا گریم اور ہم چند پڑھیں موسیقی یہاں پہ ہمیں ایک دیسی سٹائل کی آئیس ریم بھی لیا میرا خیال ہے ہم شاید کھائیں گے یار میرا دگلا خراب ہو جائے گا بڑی زبردہ سن کی آئیس ریم ہے ایک ہم نے کھائی ہے اس کے بعد ہم اب دوبارہ ایک اور لینے لگیں اور یہ میپ ہے اس پورے ایڈیا کا اس کا نام ہے دوبائی کریک ویری بیڈی فوری بڑی یہ کروی سی ایک لائن کی طرح یہاں سے دریا بزرگتا ہے دریا ہے یہ سم اندر آئی تنک مجھے ایک زیکلی نہیں پتا یہ یہاں سب ڈرائیف ٹوٹ کی مارکٹس ہیں اور زیادہ تر یہ ایرانی اور پتھان یہاں بے موجود ہیں پرفیوم مارکٹ میں پہنچتا ہے ہر طرف اود کی خوشم ہو رہا ہے اور یہاں پہ دنیا کا سب سے اچھا اود ملتا ہے یہاں آپ دیکھیں تقریباً ہر چوتھی گاڑی چوٹا کی لینڈ کروزر یہ ہے میری موسٹ فیورٹ کار پونڈا پائلٹ سکنے مزید سے یہ کبوتر سو رہا ہے گھومتے گھومتے ہمیں یہاں ایک ملی ہے مسجد بہت بڑی اور بہت خوبصورت مسجد ہے اس کا کیا نام ہے یہ مجھے ایک زیکلی نہیں پتا مسجد میں چلتے ہیں پتھ دیکھتے ہیں ہوکے جی نمازیں مغرب ادا کر لی ہے اور اس کے بعد مسجد سے نکلیں مسجد اول ڈیزائن کی بنی ہوئی ہے لیکن بہت خوبصورت بہت ساف ستری اور بہت مزہ ہے اس میں نماز پڑھنے کا ابھی یہ جو میرے دلیز مارکیٹ ہے یہاں پہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو بہت ہی اچھی پرائس میں ہیں لائک اب آیاز ہیں جو 35 سے لے کے 50 درم میں ہیں یہ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں بڑی اکنومیکل پرائسز میں یہاں چیزیں ہیں اور کھولٹی بہت اچھی ہے ان کی ابھی مجھے تو لگ رہی ہے بھوک اور میرا دل کر رہا ہے کہ پیٹ پھجا کی جائے لیکن جس کام ہم آئے ہوئے ہیں وہ ابھی درمیات میں ہیں پہلے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں پھر کھانے کی تک جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سڑکوں پہ اس طرح سپورٹس کار گھومتی ہے یہ ایسی مارکیٹ ہے کہ جہاں ہر چیز ہمیں اویلیبل ہے یہ ایسی پیور گول تو نہیں ہوگا لیکن ڈیزائنز بہت خوبصورت ہے یہاں پہ سامنے ایک ریشترن نظر آ رہا ہے اور اس میں سامنے گریل چکن جو ہے وہ گریل ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اور میرا دل تو بڑا للچار ہے لیکن کیا کریں ابھی ویٹ کرنا پڑے گا یہاں ہم ولوگنگ کے لیے مائک یہاں ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی مائکس ہیں یہ وائرلیس ہے یہ ہمیں سکسٹی سکسٹی فائیو کہہ دیں ہم کوشش کریں گے ففٹی تک ہمیں دے دیں یہ بویا کا مائک ہے بڑا اچھا ہے ڈیڈکیٹ ہے یہ تقریبا اس کا فورٹی فائیو مانگ رہے ہیں پرائسی اچھی ہیں یہاں پہ اس کمپیر ٹو پاکستان تقریباً مہین پہ ہے یہ بھائی نے ہمارا سکسٹی درمز کا بل بنا لیا اب مجھے ہمیدے کارٹیں گے یہ ففٹی یہ پکڑے سر پچاس پچاس ہی کارٹیں پچاس ہی کارٹیں اوکی جی تو ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا یہ شاپ ہے اجوا فون یہاں سے ہمیں ایک مائک بلی ہے اور مناسب پرائس میں یہاں مل گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ کھانے کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگیا آرڈر ہم نے دے دیا کھانے کا اور سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آیا ہے سوپ سوپ کے ساتھ یہ چٹنی ہے اور سیلڈ ہے یہ آپ ٹیسٹ کرتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے تھوڑا سا سپائسی ہے لیکن ٹھیک ہے اچھا ہے مسالے پہ بہت اچھا ہے اس کے اندر افغانی ہے تو افغانی کے پر ٹیسٹ افغانوں کے پاس کے اندر یہ ہے تماتھر کی چٹنی جس کے اندر صرف مرسے ہیں اس کے لئے وہ نمک بھی نہیں ہیں اس کو اس کے ساتھ مکس کر کے میں نے کھایا ہے بہت زبردر سے اٹس امیزنگ اس کے دعوے یہ ہم نے منگوایا ہے روش اور یہ ساتھ ہے افغانی روٹی اس کے ساتھ ہے افغانی پلاو اب ہم اس کو پہلے کھاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے اوکے جی کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور بہت زبردستہ یہ تھر روش تھا یہ کابلی پلاو تھا اس کے لئے مطن چوارما ہے وہ رہ گیا ہم سے اور انہوں نے جو سوف دیا تھا بہت مزے کا تھا میں نے تو بلکل چٹ کر لیا پورا اکبر بھگی کیسا لگا آپ کو کھانا آج اور سنڈنگ تھا ایسے پورے نہیں ہوگے اتنا کچھ کھانے کے بعد بل نمارا ہے صرف 52 درمز یہ تو ایکنومیکل پرائز ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے ٹھیک نہیں یہ 52 میں ہمیں یہ ریسٹرنٹ ہے اس کا نام ہے کسرل افغان آؤٹسینڈنگ ڈیسٹ ہے اگر آپ آتے ہیں ڈیرہ دبائی میں یہاں نائف پولی سٹیشن کے ساتھ ہی جو چوک ہے یہ صرف ہمارے نائف پارک ہے اور یہ کورمنٹ پر ہے کسرل افغان کباب ریسٹرنٹ ایک زبردست اس کا ڈیسٹ ہے اور ان کی پرائز بھی بہت اکنومیکل ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور یہ آر ٹی کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کو ایسے ریچارج کرتا ہے نول کارڈ ہوتا ہے یہ اندر چلا گیا ہے ابھی یہ سامنے سکرین آن ہو گئی ہے ابھی ہم یہاں سے نیچے سے پیسے ڈالیں گے پیسے چلے گئے ہیں اور یہاں ایڈ ہو گئے ہیں اب ہم کر دیں گے ہماری ریسٹ بھی آگئی ہے اور ہوا کی وجہ سے اڑ گئی ہے اور ہمارے کارڈ میں ریچارج ہو گیا اور یہاں پہ ہم آگے ہیں گولڈ سوک میٹر سٹیشن میں اور یہاں سے ہم الگو بیبہ جائیں گے ساری الگو بیبہ نہیں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے ہم برجمان جائیں گے برجمان کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے جبللی وہاں سے ٹرین اور چینج کریں گے پھر ہم اپنے منزل پہ پہنچ جائیں گے یہاں میں کارڈ ٹیپ کروں گا ٹونٹی ون درمز میرے کارڈ میں ہے اور تقریباً ساڑھے ساتھ درم ٹوٹل لگیں گے اوکے جی آج کی ولوگ میں یہی پکرتا ہوں گا کیونکہ ہم بہت تھکیں اور جانا بھی ہم نے کافی دور ہے تو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اللہ حافظ